یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بڑی پریس کانفرنس ایکسپیکٹ کی جارہی ہے بلکہ پاکستان اتنی ہی فورس کے ساتھ اس سے ڈبل فورس کے ساتھ میزائل داغے ڈراؤر اٹیکس کرنے پڑتے ہیں تو ڈراؤر اٹیکس کریں لیکن مو توڑ جواب دیا جائے کیونکہ جب آپ کسی بھی ملک کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس میں گھستے ہیں تو آپ اعلانیں جنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک کموں پیش ایک روز پہلے سیریہ کی اوپر اٹیک ہوا پھر اراک کی اوپر اٹیک ہوا سیریہ کی اوپر جو اٹیک ہوا وہ اسلامیک سٹیٹ کے اوپر ہوا اور اراک میں جو اٹیک ہوا وہ یو ایس کاؤنسلیٹ کے بلکل قریب ہوا بہت ساتھا سا سوال جو اس وقت پردہ ہے فکر کے جگمگارہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا گلف کے اندر جو پھیلیوی آگ ہے اس آگ کی لپیٹ میں پاکستان کو لینے کی کوشش کی جارہی ہے اور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک کوہرام بچا ہے اور مختلف پولٹیکل پارٹیز کے جو فالورز ہیں وہ ایک دوسرے پر الزامات لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ملٹری اسٹابلشپنٹ کو بھی دوش دینے کی کوشش کر رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں اس وقت پاکستان کو یونٹی کی ضرورت ہے آسان علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں میرا امرہان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے کروڑھا درود آقائد ہو جہاں نبی مہربا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دعا اور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ الارب العزت اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے میرے سادہ سے پاکستانیوں رات کی تاریخی میں ایران کی جانب سے پاکستان پر بلیٹنٹ اٹیک کیا گیا میزائل داگے گئے ڈرون داگے گئے ایک دہشتگرد تنظیم کو مبینہ طور پر نشانہ بنایا گیا اب تک ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے لیکن اس وقت بھی نیشنل میڈیا مکمل طور پر خاموش ہے الیکٹرانک میڈیا میں کوئی خبر نہیں آئی پرنٹ میڈیا میں کیا ہوا ہے ابھی تک ویسے تو ہم نے رات میں ہی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا تھا اور صحافتی ذمہ داریوں کے این مطابق صحافتی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے جب دفتر خارجہ کی طرف سے اس حملے کی تصدیق ہوئی کیونکہ افواہے تھی کیا سارائیاں تھی بازگاہ شرائی دی رہی تھی لیکن جیسی نیوز کنفرم ہوئی ہم نے فوری طور پر آپ کو اپ ڈیٹ کیا اور اب بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اندہائی عدب سے ریکویسٹ کرتے ہیں جس محبت کا اظہار آپ ہمارے اس چینل سے کرتے ہیں کیونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو تمام تر پولٹیکل، سوشل، اکنومک دومین کی خبریں انٹرنیشنل دومین کی خبریں بروقت مل جاتی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے تو میسز تک ہماری بات پہنچ سکے گی ہمارا پیغام پہنچ آنے میں آپ مدد کر سکتے ہیں اور اگر بیل آئیکن پریس کریں گے تو بروقت ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ تک پہنچ جائے گا اس وقت میرے ہاتھ میں پاکستان کے لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں سب سے پہلے جنگ ہے اور جنگ کا یہ فرنٹ پیج ہے اس فرنٹ پیج کے اوپر نہ تو لیڈ سٹوری ہے اور نہ ہی سپر لیڈ سٹوری ہے بلکہ اس وقت ایک یہ چھوٹی سی آپ سمجھ لیجیے یہاں اس جگہ پر فرنٹ پیج کے اوپر خبر لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کہا گیا ہے کہ ایران کا پاکستانی حدود کے اندر حملہ دو بچے جا بھاک پاکستان کی مضمت یہ میرے ہاتھ میں ڈان نیوز پیپر ہے ڈان کی بھی لیڈ یا سپر لیڈ تو نہیں ہے ہاں فرنٹ پیج پہ اس کو کچھ جگہ ضرور مل گئی ہے اور اس کے اندر یہ دیکھئے کہ اس جگہ پر ایکسٹریم رائٹ کورنر کی اوپر یہ خبر موجود ہے اور کہا گیا ہے کہ ایران اٹیکس ملٹنٹ بیسز ان پنچگور اب یہ کیا ہوا ہے کیوں ہوا ہے اس حوالے سے اب تک پاکستان کی طرف سے کیسے رسپونڈ کیا گیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بڑی پریس کانفرنس ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے ابھی بہت سری ویڈیوز بھی سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہے ہیں لیکن میں ان کو کنفرم نہیں کر سکتا ایک ویڈیو تو خاصی وائرل ہوئی ہوئی ہے جس کے اندر ملبے کا ڈھیر دیکھا جا سکتا ہے آگ لگی ہوئی ہے تباہی ہی تباہی دیکھی جا سکتی ہے یہ ویڈیو میری نظر سے گزری میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرتا ہوں لیکن ابھی تک میرے سورسز اس کو کنفرم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ موقع پر موجود جو انتظامیہ ہے اس کی طرف سے بھی حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے خاص طور پر جو کمیشنر مکران ہے سعید عمرانی ان کے طرف سے یہ کہنا ہے کہ اب تک دو بچے جامحہ کھو چکے ہیں اور مقامی انتظامیہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پنچگور کا علاقہ ہے یہ ان پانچ جسٹکس کے اندر شامل ہے بلوچستان کے ان پانچ ازلا میں شامل ہے جن کا بورڈر ایران کے ساتھ ملتا ہے اور پنچگور کے جو مرکزی شہر ہے اس سے تقریباً نائنٹی کلومیٹر دور یعنی پنچگور مرکزی شہر سے نوے کلومیٹر کی دوری پر میزائلز بھی دا کے گئے ہیں ایران کی طرف سے اور ڈران اٹیکس بھی ہوئے ہیں اس حوالے سے جو انٹرنیشنل لاہ ہے اور خاص طور پر ویانا کنونشن کی جتنی ٹریٹیز موجود ہیں وہ کسی بھی ملک کو کسی دوسرے ملک کی فضائی حدود یا زمینی حدود کی خلاف ورزی کرنے سے روکتی ہیں اور اگر ایسا کسی ملک کی طرف سے کیا جاتا ہے تو اس پر رائٹ ٹو ڈیفنس بھی انٹرنیشنل لاہ کسی بھی ملک کو دیتا ہے یعنی پاکستان کے پاس رائٹ ٹو ڈیفنس موجود ہے کہ پاکستان نہ صرف ریٹیلیٹ کرے بلکہ پاکستان اتنی ہی فورس کے ساتھ اس سے ڈبل فورس کے ساتھ میزائل داغے ڈراؤر اٹیکس کرنے پڑتے ہیں تو ڈراؤر اٹیکس کرے لیکن مو توڑ جواب دیا جائے کیونکہ جب آپ کسی بھی ملک کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس میں گھستے ہیں تو آپ اعلان جنگ کر رہے ہوتے ہیں یعنی رات کی تاریخی میں ایران کی طرف سے یہ جو کاروائی کی گئی ہے یہ کھلم کھلا اعلان جنگ ہے اب اس کے اوپر مجرمانہ غفلت نہیں ہو سکتی نہ ہی خاموشی نہ ہی چپ سادھی جا سکتی اور نہ ہی یہ کرنا اتنا آسان ہے اب ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جیشل عدل نامی جو دہشتگر تنظیم ہے جو سنی ملٹنٹ گروپ ہے اس کی دو بیسز کو اٹیک کیا گیا ہے اب جیشل عدل نامی جو سنی ملٹنٹ گروپ ہے جیشل عدل جیش کہتے ہیں سپاہ کو یا فورس کو یا آرمی کو اور عدل کا مطلب جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ جسٹس ہے یعنی آرمی آف جسٹس اس تنظیم کو کہا جا سکتا ہے دوزار بارہ میں یہ تنظیم قائم ہوئی تھی اور الزام یہ ہے کہ یہ افغان بیکڈ تنظیم ہے افغانستان میں نرچر ہوئی ہے ہاربر ہوئی ہے اب ایران کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے یہ تہیا کیا ہوا ہے کہ افغانستان کے اندر یہ نرچر ہوئی ہے افغانستان کی نرسری میں پھلی پھولی ہے تو بھی اٹیک افغانستان کی اوپر نہیں ہوتا بلکہ پاکستان پر یہ اٹیک کھلا جاتا ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے یہ مقامی تنظیم ہے اور مقامی سطح پر ہاربر ہوئی ہے لیکن ایران کا ورجن میں آپ کو دے رہا ہوں پہلے وہ کہتے رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر اس کو ہاربر کیا گیا ہے لیکن اٹیک افغانستان پر نہیں ہوا بلکہ پاکستان پر ہوا ہے اب پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے فوری طور پر اس پر مضمت کی گئی اور ہماری اطلاعات ہی بتا رہی ہیں کہ ایرانی نازم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے اس پر مضمت کی گئی ہے ایرانی نازم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے اور یہ سارا معاملہ ایران کے ساتھ سفارتی سطح پر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے لیکن ابھی تک جو آئیس پی آر ہے یا شعبہ تعلق آتے آمہ ہے فوج کا اس کی طرف سے کوئی ریسپونس ابھی تک میری ڈگاہ سے نہیں گزرا ہے ایکسپیکٹ تو میں ہی کر رہا ہوں کہ آئیس پی آر کی طرف سے یعنی پاک فوج کے شعبہ تعلق آتے آمہ کی طرف سے کوئی پریس بریفنگ ہوگی اور اس پریس بریفنگ کے اندر عوام پاکستان کو عوام الناس کو because nation wants to know قوم جاننا چاہتی ہے کہ رات کی تاریخی میں کیا ہوئے تو ضرور کچھ نہ کچھ نے ضرور بتایا جائے گا اور کوئی تسلیف وقت جواب ضرور دیا جائے گا کیونکہ پبلک یقیناً confusion کے اندر ہے پریشانی کے اندر ہے کہ آخر رات کی تاریخی میں ایران نے یہ فائر کھولا ہے تو کیوں کھولا ہے حسن نصراللہ جو حسباللہ کے سربراہ ہیں ان سے منصوب ایکس ہینڈل کے اوپر جو ہے وہ مختلف ٹویٹس بھی رات بر ہوتی رہی انہوں نے کنفرم کیا اور کنفرم کرنے سے کرتے ہوئے پہلی ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ incorporation with پاکستان ہوا ہے یعنی پاکستانی انتظامیہ کو لوپ میں لے کے confidence میں لے کے جو ایک سیلف ایک بہت بڑا الزام بھی ہے پھر ایک اور ٹویٹ میری نظر سے گزرا انہوں نے کہا کہ یہ جو suicide bombers ہیں یہ suicide bombers یقیناً مسلمان نہیں ہو سکتے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یا تو تکفیریز ہیں یا پھر زائنسٹ ہیں اور جہاں کہیں ہیں ان کے اوپر جو اٹیک ہے ان کو کچلنا ان کو مارنا ان کو ختم کرنا ہماری responsibility ہے اور ایران کی طرف سے جس وقت پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو اس سے پیش تر انہوں نے سیریا کے اوپر بھی اٹیک کیا ہے یعنی ایک کمو بیش ایک روز پہلے سیریا کی اوپر اٹیک ہوا پھر اراک کی اوپر اٹیک ہوا سیریا کی اوپر جو اٹیک ہوا وہ اسلامک سٹیٹ کے اوپر ہوا اور اراک میں جو اٹیک ہوا وہ یو اے ز کانسلیٹ کے بلکل قریب ہوا اور یو ایس کانسلیٹ کے بلکل قریب جو ان کے مطابق یعنی ایران یہ کلیم کرتا ہے کہ اسرائیلی سپائے ہیڈ پارٹر وہاں پر موجود تھا اور اس کو انہوں نے نشانہ بنائے لیکن اراکی یہ کہتے ہیں کہ وہاں بلکہ جو احتجاج ہے وہ ایران کو ریکارڈ کر آیا گیا ہے اب آپ دیکھئے کہ گلف کے اندر خلیجی ممالک کے اندر اس وقت آگ لگی ہوئی ہے غزہ اور اسرائیل کانفلٹ کی وجہ سے لیکن بہت ساتھا سا سوال جو اس وقت پڑتا ہے فکر پہ جگمگا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا گلف کے اندر جو پھیلیوی آگ ہے اس آگ کی لپیٹ میں پاکستان کو لینے کی کوشش کی جارہی ہے کیا پاکستان کو بھی گھسیٹ کر اس جنگ کے اندر دھکیلا جا رہا ہے گھسیڑا جا رہا ہے اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس حوالے سے کیا کہتی ہے دفتر خارجہ نے مضمت تو کر دی ہے لیکن ہماری فورن پالیسی اس ماملے کیوں پر کیا کہتی ہے ایران برادر اسلامی ملک ضرور ہے اور ایران کی طرف سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو پانچ ازلاح ہیں جن کے اندر سے ایک پنچگور ہے اور پنچگور کے علاقے میں یہ اٹیک ہوا ہے آج سے پہلے ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ کیج کا علاقہ جو ہے بلوچستان کا ڈسٹرک کیج جو ہے وہاں پر بھی ایران کی طرف سے سٹرائکس کی جاتی رہی ہے کیونکہ یہ بارڈرنگ ایریا ہے یہ جو پانچوں ڈسٹرکس ہیں بلوچستان کے ایران کے بارڈر کے ساتھ ملتے ہیں اور ایران جو اس بارڈرنگ ایریا کے اوپر دہشتگرد یا ملٹین گروپس موجود ہیں یہاں جو انسرجنٹس موجود ہیں ان کو ٹارگٹ کرتا رہتا ہے اس سے پہلے کیج میں بھی جو اس طرح کی اطلاعات موجود ہیں کہ میزائل فائر کیے گئے تھے اب سوال بڑا سادہ سا اس وقت جو عام پاکستانیوں کے ذہنوں میں مڈلا رہا ہے کہ کیا پاکستانی فورسز یہ ہو رہی سکتا کہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا نہ ہو پاکستانی ملٹری فورسز کو پتا نہ ہو اور جیسے حسن اسرلہ نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کو کانفیڈنس ملے کہ ان کی تعاون کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اعتباد میں بلکہ ان کی تعاون کے ساتھ یہ کیا گیا ہے تو کیا واقعی پاکستان کو پتا تھا تعاون میں لیا گیا اور اگر لیا گیا تو پھر سیویلین آبادی کو نشانہ کیوں بنایا گیا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو پچگور کے جو مرکزی شہر ہے جو سیویلین آبادی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ دور دراز کے دیہات کا علاقہ ہو پہاڑوں کا علاقہ ہو یا کوئی بستانہ ہو بھئی دو بچے جا باک ہوئے ہیں کئی متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور یہ وہ اطلاعات ہیں جو سرکاری ذرائع سے مل رہی ہیں ابھی اگزیکٹ وال کیا ہے اس کا تخمینہ لگانے کی تو کوشش کی جا رہی ہے لیکن کیا اجازت بھی جا سکتی ہے کسی بھی دوسرے ملک کو کیا ہے وہ ہماری سیویلین آبادی کو نشانہ بنائیں بلکل نہیں ہو سکتا اور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک کحرام بچا ہے اور مختلف پولٹیکل پارٹیز کے جو فالورز ہیں وہ ایک دوسرے پر الزامات لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ملٹری اسٹابلشمنٹ کو بھی دوش دینے کی کوشش کر رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں اس وقت پاکستان کو یونٹی کی ضرورت ہے پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے پاکستان کو نفاق کی ضرورت نہیں ہے تمام طرح پولٹیکل پارٹیز کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اس وقت جتنی پولرائزیشن ملک کے اندر ہے الیکشنز کا دور دورہ ہے سب کو اس وقت انتشار کی نہیں بلکہ اتفاق کی ضرورت ہے ادروائز آپ یہ دیکھ لیجئے جن کو آپ برادر کہتے ہیں وہ ہی ہمارے درپے ہو جائیں گے لوگ تو کھڑے ہوئے ہیں اور دہشتگردی کیا ایک جنگ ہم پر مسلط کی جاری ہے ہمارے دروازے پر دستک دیری اور پاکستان کے اندر انسٹیبیلٹی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اب یہ ٹیررزم کی ایک ویو ہے اس ویو کے ساتھ مجھے خطرہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو الیکشنز ہیں کہیں وہ متاثر نہ ہو اور پھر پولٹیکل سٹیبیلٹی نہیں آئے گی تو پھر یقیناً ایکنومک سٹیبیلٹی بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہر طرح کا استحقام ہماری سسٹینیبیلٹی ہمارا دوام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اللہ رب العزت سے ایک بار پھر یہ دعا کرتے ہیں یہ مل کر دست دعا بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کا جو حفاظت ہے ظاہر ہے اس ملک کا جو دفاع ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بلکل بن جائے اور اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر اس کی دوسرت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے امید ہے کہ یہ لاغ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں مجھے رہان تاریک کو اجازت دیجئے اب تو بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم